تو بھائی ولکم تو ٹرائب آف اس سینما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائگر تھری کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو ٹائگر تھری کی ریلیز جیٹ کا جو ہے وہ پتا نہیں تھا ای نو دیوالی پہ آ رہی ہے یہ سب کو پتا لیکن ایکزیکٹ ریلیز جیٹ جو ہے نا وہ کسی کو نہیں پتا تو اب فائنلی ایکزیکٹ ریلیز جیٹ جو ہے نا وہ نکل کیا چکی ہے مووی جو ہے نا بارہ نومبر کو ریلیز ہونے والی ہے لیکن یہ سرپرائزنگ بات نہیں ہے سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ مووی بھائی سنڈے کو ریلیز ہو رہی ہے میرے حال سے بولی وڈ کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی مووی جو ہے نا وہ سنڈے کو آ رہی ہے موویز آتی ہیں تھوڑی بہت آگی پیچھے ہو جاتی ہے کوئی جو ہے نا وہ ویڈنس ڈے کو آ جاتی ہے کوئی تھرس ڈے کو آ جاتی ہے لیکن سنڈے کو بھائی آئی تک کوئی مووی نہیں آئی سیچر ڈے کو بھی موویز آئی ہیں لیکن بھائی سنڈے والے دن میں تو کم از کم پہلی بار دیکھ رہا ہوں مووی کو رلیز ہوتے ہوئے لیکن اگر بزنس کے پوائنٹ آفیسو دیکھا جائے تو بھائی وائی ایر ایر والے وہ بڑا زبرزر کھیل رہے ہیں اس سے پہلے سلمان خان کی سلطان وہ عید سے ایک دن پہلے رلیز ہوئی تھی اور اس نے بمپر اوپننگ لی تھی اور اگر ریزر نہیں بات کرے تو پتھان وہ بھی وائی ایر ایف کی مووی تھی وہ بھی نیشنل ریپبلک ڈے سے ایک دن پہلے رلیز ہوئی تھی اور اس کی اوپننگ آپ کو یاد ہی ہوگی کیونکہ یہ اس مووی کے ساتھ بھی یش راج والے ایک لونگ ویکنڈ کی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ دیفنیٹلی وہ کریں گے بھی اب بس ٹریلر آنے کو بھی دو دن رہتے ہیں بس ایک بار ٹریلر آئیز اور فیس کی ہائپ جو ہونے والی ہے وہ بائی سکائیز ایلیمن فار دس مووی اور بائی اوڈیا ستنی ایک سائیٹڈ ہے یار امران آشمی کو دیکھنے کے لئے کیونکہ اس بندے کی اوفیشیل انناؤسمنٹ تک نہیں کی گئی ابھی تک کہ وہ بندہ مووی میں ہے اور جب ہم اس کو ٹریلر میں دیکھیں گے اوہ بائی صاحب اگر ریلیز جیٹ کی بات کریں تو بہت ساری پوسٹر جو ہے نا وہ آئے ہیں ٹائگر تھے لیکن کسی بھی پوسٹر پہ اس کی ریلیز جیٹ نہیں ہے مجھے لگتا ہے اب اس کا جو ٹریلر آنے والا ہے اس میں اس کی اوفیشیل ریلیز جیٹ جو ہے نا وہ دیفنیٹلی یہ شراج والے ایڈ کر دیں گے پرسنلی بائی میں بڑے ایک سرڈی سو مووی کے لئے آپ کتنے ایک سرڈ ہیں وہ مجھے کمرس سیکشن میں ضرور بتائیے اور بائی ڈیٹ یاد رکھنا